ہمارے یوٹیوب کے بھکتوں کے لیے اشیرواد بھائی اب کل بھی دیکھے ہوں گے پروگرام لیکن یہ صرف یوٹیوب کے لیے ہی اسپیشلی ہم نے کیا ہے کیونکہ کئی بار دو تین تین چل رہے ہوتے ہیں تو ہر جگہ ایک سمان سمیں نہیں دیا جا پاتا ہے تو بھائی آپ کے میسیج ریتا چندہ آ رہی ہیں اکشی کمار آ رہے ہیں ساکشی شرمہ ہیں اشیرواد ہے سب کے لیے اور یہ ویشونات ہیں چرن ہیں اور سنیل کمار ہیں جانوی ہیں میں بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں آگے اور پیوز سینی ہیں اور ساہو ہیں سب کے لیے آشیرواد ہے اکھلیش گپتہ ہیں عرون ہیں اور انو ہیں روشن بھٹھ ہیں اکشی کمار ہیں اور سیما گپتہ ہیں میں سیما گپتہ جی آپ کا ساہی بابا کا اور ماتا کا بہت سامنے آ رہا ہے تو وہ آپ دیکھ لیے کیا آپ کا ٹریک ہے کب گئے ماتا کے جو نزیق مندیر ہے فیلال تو وہیں جائیے گا اور وہ آپ کی اس سے کرپا کافی بڑھ جائے گی جن کو ابھی یہ بتا رہے تو ان کی ایک بھنڈیاں بہتانی سامنے شروع ہو گئی ہیں تو بھنڈی کی سبجی بھئی آپ دیکھ لیے کیا آپ نے کب بنائی اور بنا کر کے کچھ دو تین گریبوں کو بھی روٹی کے ساتھ دی دیئے گا تو یہ اپائے نہیں ایک اچھا کرم ہے تو وہ اس کا بھی فل جو ہے وہ بلتا ہے یہ تو کبوتر بھی آنے شروع رہے ہیں کبوتروں کو بھی دانہ کھلا دیئے گا تو اچھا ہے بھی میگا جین ہیں اور یہ انوج ہیں اور یہ آرتی جین ہیں بھی آرتی جی مہاگیر جی بہت آ رہے ہیں سامنے تو جو بھی ان کے سطح پر دیکھ لیے کی مندیر ان کے جائیے گا جو بھی نزیق ہو لیکن ان کی کرپا جرور آ رہی ہے اور سدھیر دوبے ہیں اور عطل ورمہ ہیں ہمیں جتنی دیر تک ہم پڑھتے ہیں وہ تاگے نکل جاتا ہے سب کچھ تو یہ میکھا ہیں اور مانو ہیں گوڑ اور اکشے کمار ہیں اور منپریت سنگھ ہیں ہاں جی یہ عشونی کمار ہیں اور ست نرائن ہیں بھی عاشرباد ہے سب کے لیے اور بھی رنجیت رے ہیں اور چندرہ ہیں اور اننیہ ہیں تلوار اور ریٹا ہیں بھی سب کے لیے عاشرباد ہے اور جو جو ہمارے بھقت جو بھی یوٹیوب پر آتے ہیں تو آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کی جو اتنے سمیہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جو جو فالو کرتا جاتا ہے اور وہ بلکل کرپا جاتا پاتا رہتا ہے کیونکہ ضرورت اور کسی چیز کی بھی نہیں سچے من کی ہوتی ہے اور ان چیزوں سے اس بھٹکن سے ان اپائیوں سے دور رہنے کی ہوتی ہے اور وہ شکٹیاں ہمیشہ کرتی ہیں اور سچے من کے اوپر ہمیشہ کرتی ہیں آپ نے یہ آج سے نہیں سالوں سے یہی سنا ہوگا یہی سچائی ہے اس طرح بار کی اور ان شکٹیوں کی یہی سچائی ہے تو پھر بھٹکن کیوں تو اس بھٹکن سے دور رہ کے آپ سچے من کے ساتھ دیکھئے اور جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں وہ شکتیاں کرپا کرتی جاتی ہیں ہاں جب ڈبل ٹریک رہتا ہے تو گڑبر جرور ہوتی ہے دویدہ رہتی ہے تو گڑبر ہوتی ہے یا کوئی تکڑم رہتی ہے پھر تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اٹل سچائیوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ہی ان شکتیوں کی کرپا کے لائق بنا لیا جائے وہ کبھی ڈھراتے نہیں ہیں ہمیشہ کرپا کرتے ہیں تو ہاں ساتھ میں جڑا ہوا اچھا کرم اور شد سوچ جرور ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک پل کے نگاہ بھی بہت کچھ بدل دیتی ہے تو یہ ہر ایک نے گانٹ باند لینی ہے کہ اگر کرپا پانی ہے تو صرف اور صرف بہی یہی ایک راستہ ہے ان شکتیوں کا باقی بھٹکن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور بہی یہ منو ہیں اور شیوانگی ہیں اور اکاش ہیں بھئی سب کے لئے اشروات ہے ہاں بھی اکاش جو نکل گئے ہیں منی پلانٹ بھی ان کا کافی آ رہا ہے بھئی اس کو پانی دیئے تو بلکل یہ بھی ایک سیوا بھامنا سے کیونکہ چاہے وہ نون لیونگ چیزیں ہیں یا پلانٹس ہیں یا پہشو پکشی ہیں تو سب ایک اس کی لیلہ رچی ہوئی ہے اور یہ بائے نہیں جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ چیزیں اس چیز کا فل ملتا ہے صحیح بھی مل سکتا ہے اور اپائے کرتے ہیں تو گڑھ بڑھ بھی مل سکتے ہیں وہی آپ گائے کو سیوا بھامنا سے کھلاتے ہیں تو کرپا آتی ہے مندیر میں چڑھاتے ہیں گردوارے میں چڑھتے ہیں کہیں بھی سچی جگہ پر اگر آپ سچی جگہ کی بات کر رہے ہیں ہر جہاں کی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کرپا آتی ہے اور جب آپ اپائے کے طور پر کہیں کسی نے کہہ دیا جاؤ یہ کر لو تو سمجھ دیئے کہ چاہے ٹرکوں کے حساب سے کر لو کچھ نہیں ہونا جانا ہے تو یہ بلکہ الٹا جرور ہو سکتا ہے تو آپ نے جب بھی کرنا ہے اپنی پوجہ کرنی ہے سمپل رکھنی ہے اور کوئی ایسے اپائے الٹے سیدھے نہیں کرنے ہے تندر مندر کی طرف نہیں جانا ہے ہاں سچی جو مندر ہیں شکتیوں کے مندر ہیں یا ان کے ہلی بکس ہے تو وہ سب سے کرپا آتی ہے چاہے عنوان چالیسہ پڑھتے ہیں اس سے بھی آتی ہے یا کسی اور دھرم کا کوئی گرند پڑھتے ہیں اس سے بھی آتی ہے تو جو چھوٹے چھوٹے کرم آپ کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے ان کی نگاہ میں اتنا چھوٹا بھی جو ہے وہ بھی نکل کے نہیں جاتا جو آپ یہاں دیکھتے ہیں فیس بک میں جب دونوں طرف سے ہوتا ہے یا جو اتنے سالوں سے آپ کہنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہی ہم کنوی کرتے ہیں اور اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا ہے کوشش جرور کرتے ہیں لوگو وہ چھوڑیے وہ ان کا کرم ہے لیکن یہ اٹل سچائیاں ہیں تو یہ جس نے محسوس کی ہیں پرتکش دیکھی ہیں کیونکہ یہاں پر چار نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر بھکت پر کرپا جائے اور ان کے کام بنے لیکن وہ ایک سارا تالمیل ہے اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیسے وہ کرپا آتی ہے کیسے رکتی ہے اور کیسے کام بنتے ہیں وہ کہیں بھی رہیے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی باہر چلا گیا کہ ہم وہاں مندر میں نہیں کر دور چلے گئے ہیں تو شکتیوں کو سب پتا ہوتا ہے ہاں جب آپ وہاں جا کے آئیے اور تب نہیں جائیے تب گڑھ بڑھ ہوتی ہے جب نزدیک ہے تو وہ ہمیشہ سب کچھ جانتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کہتا ہے پہلے گیا نہیں دس سال بیس سال اور پھر بیمار ہو گیا کہ تب ماتا کے جا نہیں سکتے سیڈیا چڑھیں نہیں جاتی تو ماتا تو پھر بھی کرپا کر دیں گے بھی سر پر پڑے ہوئے ہیں تب بھی کر دیں گے لیکن جب آپ جا سکتے ہیں تو جرور وہ نیم بنائیے ہاں جب مجبوری ہے تو ہیلتھ نہیں آراؤ کرتی ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اور سچے من کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو وہ شکتیاں بلکل کرپا کرتی جاتی ہیں اب یہ انکور ہیں یہ آرہا سپریہ سنگھ ہیں آشرباد ہے ہاں جی سپریہ سنگھ جو بھی گئی ہیں تو گردورے کی طرف بڑا دھیان گیا اور پرشاد بڑا آرہا ہے تو یہ بیٹھ رہے ہیں کہ ایک بار آپ کروا دیجئے اور کھا بھی لیجئے پرشاد کی طرح ہم سب کو بتا دیں کہ جو بھی کسی بھی جگہ کا پرشاد ہوتا ہے تو وہ پرشاد کی طرح ہی لینا ہے تھوڑا سا ایک کن بھی پرشاد ہوتا ہے تھوڑا لیتے ہیں تب بھی پرشاد ہے کئی بار آدمی چڑھاتا ہے اور پورے کا برا خود ہی کھا جاتا ہے تو وہ پرشاد پھر وہ پرشاد نہیں رہ جاتا ہے جب بٹ جاتا ہے تب وہ پرشاد ہوتا ہے اور آپ نے ہمیشہ اس کا نرادر نہیں کرنا ہے ویسٹ نہیں کرنا ہے لیکن اتنا لیجئے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور اگر ہے تو آپ اپنے پریبار میں بانٹ سکتے ہیں لیکن ہر بات آپ نے یہ بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہر ایک ایک چیز کے لیے آپ نے ایسی منتیں نہیں ماننی برا یہ کام بن جائے تو یہ ہو جائے یہ ہو جائے تو یہ کروں گا یہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے منت مانگی کیا تھی اتنی لمبی لسٹ ہو جاتی ہے تو بھئی آپ تو بولتے جائیں گے لیکن وہاں تو ریجسٹر ہوتا جائے گا پھر سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے پچاس بار ایسا کہ دیا اور کیا دو بار بھی نہیں تو پھر کیا ہوگا پھر گڑا بڑا ہونی شو ہو جائے گی اس لئے وہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے انکنڈیشنل جب آپ کرتے ہیں تو اس شرطیاں بھر بھر کے دیتی ہیں اور کرپا کرتی ہیں تو آپ نے جب بھی پوجا کرنی ہے تو انکنڈیشنل کریے اور ہاں دینا انہوں نے ہے سب اور وہ دیتے بھی ہیں لیکن جو پیرامیٹرز ہم نے آپ پتا ہے جو آپ کی من میں آنا چاہیے جو سوچ میں آنا چاہیے تو وہ صرف و صرف وہی آنا چاہیے جو سچائی ہے اور ان شرطہ ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے اور بھٹکن نہیں ہوتی ہے تو وہ اچھا کرم جو ہے وہ سب سے بڑی پوجا ہے وہ آپ کرتے ہیں تو وہ بلکل شرطیاں کرپا بھی کرتی ہیں آپ کے کام بھی بناتی ہیں تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں یہ گنڈے اپائے تو آپ کا سوا بھٹکن کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور جب جس کو اپنے مندر میں سجا رکھا ہے جن کے مندر میں جاتے ہیں وہ شکتیاں ہی ہمیشہ پربیل کرتی ہیں اور ہر حال میں وہ ساتھ رہتی ہیں جب سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں شکتیاں کبھی نہیں کرتے اسی لئے تو ان کو شکتی مانا جاتا ہے تو ان کی شکتی کو پہچانو یہی ہم اپنے بھکتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آنکھیں کھول کے وشواس کرنا آنکھیں بند کر کے جو بھٹکن میں پڑتے ہیں شکتیوں پر آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں لیکن آپ باقی اور جگہیں جو ہے وہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں سچی جگہ ہے وہ ہمیشہ شکتیاں وہیں رہتی ہیں اور وہیں کرپا کرتی ہیں اور وہ کوئی اڈمبر نہیں ہوتا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے کہ یہ آگے کروا کے لاؤ پہلے پوجہ پھر کام بناوں گی پہلے وہ دیتے ہیں پھر اس کو سوٹی پر ضرورت دولتے ہیں یہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں اور کہیں بھی آپ دس کام ہیں آپ کے بیس کام ہیں پچاس کام ہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے ٹائمنگ پتہ ہوتا ہے اور ان کی ٹائمنگ کبھی گلت نہیں ہوتی ہے تو ان پر بھروسہ کریے گا تو ہمیشہ سکھی رہیے گا کرپا رہے گی اور آپ کے کام بنتے جائیں گے اور جب جب بھٹکن آئے گی تب تب گڑھ بڑھ ہوگی تو گڑھ بڑھ ہوگی تو پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ادھر سے ادھر بھاگتا ہے اپائے کرتا ہے یہ کرتا ہے پھر اور الجھن میں فس جاتا ہے تو کیوں اپنا سمیں برباد کرنا ہے جہاں پہلے ہی آپ ان سچی شکتیوں کے ساتھ کیوں نہ جڑ جاؤ جس سے کی آپ کے کام بھی بنتے رہیں اور وہ تو دوسرا کوئی کشاپکہ کرے گا تو احسان جتائے گا پیسہ بھی دے گا تو بیاج مانگے گا یا اس کو ایکسپلائٹ کرے یا کسی طرح سے کام کروائے گا لیکن وہاں تو دینے کے بعد لیتے بھی نہیں ہیں اور ان کا کھاتا جرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو بے حساب بھی ہوتا ہے جب آپ کیلکولیٹر سے آپ جوڑنا شروع کرتے ہیں کہ میں گلک میں ڈالایا کہیں ہوں کا دیکھا اتنے کی مالا ہوگا اتنے کہیں ہوں گیا تو وہ اس سے بھی جب دیتے پھر بھی ہیں وہ لیکن جب آپ کیلکولیٹر چلاتے ہیں اپنا تو ان کا کیلکولیٹر کچھ زیادہ بڑا ہے اور وہ ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں تو بھئی ملٹیپلائی کر کے جب دیتے ہیں تو آپ سوچ لیے کہ آپ اچھا کریے گا تب بھی ملٹیپلائی کر کے آئے گا اور جب آپ غلط کریے گا تو وہ بھی آئے گا کیا چاہیے آپ کو تو آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کرپا جو ہے شکتیاں ہی کرتی ہیں اور سچی شکتی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جائز نجائز شرور دیکھتے ہیں تو اب جو جو بھٹکے ہوئے ہیں اپنا اپنا ٹریک ٹھیک کر لیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پر بھی کرپائے اب آشرباد ہے ہمارا اور جب پھر آئیں گے بھئی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا کیونکہ یہ انانونسٹی یوٹیوب پر آتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوئے تو انہی کو پتا چلتا ہے تو اب ہم ازازت چاہیں گے